بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر ملکوں کی برطرفی اور ترخاہ میں گٹوتی قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں کورونا بہران نے نجیداروں اور ملازمین کو بڑی آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے اور ان کی ملازمتوں کے حوالے سے طرح طرح کی افواہیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں اطلاعات کے مطابق ایک بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا آجر کورونا کے بہانے اپنے ملازم کو برطرفی کا نوٹس دے سکتا ہے سعودی عرب کے ماہرین قوانین محنت نے ایک جائزہ تیار کیا ہے اس میں اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے جائزہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کورونا کے بہانے عجیروں کو برطرفی کی دھمکی نہیں دی جا سکتی اور نہ کورونا کے بہانے ملازم کی ترخاہ کم کی جا سکتی ہے یہ جائزہ سعودی خاتون وکیل مزون بنت عبداللہ العسیری اور معروف وکیل یاسین خیات نے اپنی لاو فرم کے تہہ تیار کرایا ہے قانونی جائزے میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ملازمت کے معاہدے ختم کرنے کے ساتھ پریکے ہیں مزون العسیری کے مطابق آجر اپنے ادارے کے مفاد کی خاطر ملازم سے ڈیوٹی لے سکتا ہے قانون محنت کے دفعہ 116 میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کارکن آجر کی منظوری سے پلہ ترخاہ چھٹی لے سکتا ہے دونوں فرمکین کو بلا ترخاہ چھٹی کا دورانیہ متعین کرنا ہوگا بیس دن سے زیادہ کے چھٹی کے دوران ملازمت کا معاہدہ موتل رہے گا آجر اپنے اجیر کے ساتھ سالانہ چھٹی قبل وقت دینے کا معاملہ تیار کر سکتا ہے اس کا اس کو اسے حق ہے مزون العسیری نے یہ بھی بتایا کہ قانون محنت کے دفعہ 117 میں بیمارے کے چھٹی کی تفصیلات دی گئی ہیں اس کے تحت اجیر بیمارے کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ پیش کر کے بیمارے کی چھٹی لے سکتا ہے ابتدائی تیس دن کے دوران اسے مکمل ترخاہ ملے گی مزون العسیری نے یہ بھی بتایا کہ آجر کورونا وائرس کی وجہ سے ڈیوٹی پر آنے والے ملازم کی ترخاہ نہیں کاٹ سکتا البتہ ان دنوں دفتر آمد و رفت موطل ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ ایلاؤنس کاٹا جا سکتا ہے بشرتے کہ اس حوالے سے ملازمت کے معاہدے میں کوئی بندش نہ ہو مزون العسیری نے بتایا کہ ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کے لیے ساتھ طریقے مقرر کیے گئے ہیں فرقین بخوشی ملازمت کا معاہدہ ختم کرنا چاہتے ہوں اس کے لئے اجیر کی تحریری منظوری ضروری ہوگی جہاں تک ملازمت کے ایسے معاہدوں کا تعلق ہے جن کی معاہد متین نہ ہو تو اس قسم کی ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کی کئی شرائط ہیں پہلی شات یہ ہے کہ ملازمت کا معاہدہ جائز قانونی وجہ کے تحت ختم کیا جا رہا ہو ملازمت ختم کرنے کا خواہش پن فر ایک ساٹھ دن کا نوٹس جاری کرے گا اس شرط ہے کہ اجیر کا مہنتانہ مہانہ ہو اور تیس دن سے کم کا نہ ہو قانون محنت میں ریکائرمنٹ کی عمر تک پہنچنے پر ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کی اجازت دی گئی ہے مزون الاسری کا کہنا تھا کہ قانون محنت میں ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کے لیے ایک تعبیر یعنی کہ آسمانی مجبوری استعمال کیے گئی ہے بعض آجر کرونا وائرس کو اسی قسم کی مجبوری قرار دے رہے ہیں کیونکہ قانون محنت میں اس مجبوری کی کوئی واضح تشریحی بیان نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال دی گئی ہے اگر آجر اپنے ملازمین کے معاہدے ختم کرتا ہے تو اسے غیر معمولی معافضے دینا پڑھیں گے عدالت کرونا کو ایسی مجبوری قرار دینے سے انکار کر چکی ہے جس کے تحت آجر اجیر کو بڑھ طرف کر سکتا ہو مزود الاسیاری نے ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کی چھتی صورت کی حوالے سے یہ بتایا ہے کہ اگر ادارہ بند کیا جا رہا ہو یا اس کی سرگرمیاں ختم کی جا رہی ہو تو ایسی صورت میں بھی ملازمت کے معاہدے ختم کیے جا سکتے ہیں آجر آزمائشی مرحلے کے دوران ملازمت کا معاہدہ ختم کر سکتا ہے قانون محنت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے آزمائشی مرحلے کے میاد نوے دن کی ہے